اسلام علیکم ایٹلاس یورو نمبر 5 ڈسکس کر رہے تھے ایسیڈ ریکلی اور سالٹ کا ایسیڈ والا ہمارے جو ٹاپک ہے پورا الموس کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے سورسز بھی ڈسکس کر لیے تھے ایسیڈ کی ریفنیشن بھی ڈسکس کی ہی تھی اس کے علاوہ اس کی پاپرٹیز اور یوزز بھی ڈسکس ہو گئے تھے ایک یوز رہ گیا تھا ایسیڈ کا ایسیڈ استعمال پکلز میں ہوتا ہے یعنی کہ اچار وکرہ بنانے میں استعمال ہوتا اور اس کے علاوہ سنتیٹک فائبر کی مینوفیکچنگ میں یعنی کہ جو دھاگے وکرہ نہیں ہوتے ان کو بنانے میں ایسیڈ کو استعمال کیا جاتا ہے آج کا ٹاپک ہے وہ بیسیس سے ریلیٹیڈ ہے بیسیس کو ہم الکلیز بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کس طرح ایسیڈ سے سورے ڈیفرنٹ ہیں اور ان کی پاپرٹیز آج جسکس کرنی ہے بیس ایک ورڈ کلائی ایرابک ورڈ ہے کلائی سے نکلا جس کا مطلب ہوتا ہے ایشیز راک وغیرہ ٹھیک ہے اور بیسیس میجوٹی پودوں کے راک سے ہی ہانسل ہوتی ہے بیسیس پانی کے اندر سولیبل ہوتی ہیں اور او ایچ نیگری وائنز ہائیڈو اکسائیڈ آئین کو پردیوز کرتے ہیں واتر کے سلیوشن میں جبکہ جو ایسیڈ تھے وہ کیا پردیوز کرتے تھے وہ ہائیڈو جن آئین کو پردیوز کرتے تھے جبکہ یہ او ایچ نیگری وائنز کو پردیوز کرتے ہیں اگزامپل ہے این اے او اچ سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ کے او اچ پوٹاشیم ہائیڈرو اکسائیڈ اور کیلشیم اکسائیڈ ٹھیک ہے یہ اگزامپل ہے بیسیز کی اب پروپرٹیز ڈسکس کرنی ہے یہ تینوں آپ نے ایک نیم یاد رکھنی ہے پروپرٹیز دیکھ لیں جو بیس ہوتی ہے اس کو سوپی ٹچ ہو دائیں یعنی کہ سابن کی طرح کی پھسلن ہوتی ہے اگر ہم بیس کو پکریں بھی ٹھیک ہے ریڈ الیٹمس کو یہ برو کر دیتے ہیں الیٹمس سلیوشن کو یعنی کہ الیٹمس ایک سلیوشن ہوتا ہے جسے ہم بیکر میں لیں گے اور اس کے اندر اگر ہم کوئی بھی سوپ یعنی کہ سابن وغیرہ کو تھوڑا سا سلیوشن بنا کے پانی کے اندر سابن ڈیزولو کر کے ڈالیں گے تو برو ہو جائے گا اور فنوفتھالین جو کا سلیوشن ہوگا اسے پنک کر دے گا پانی کا سابن کا سلیوشن اور میتھائل اورنج کو جو سلیوشن ہوں سے ییلو کر دے گا ٹھیک ہے کیا کہنا ان تینوں کے سلیوشن بیکر میں پریزنٹ ہوں گے اور ہم نے ہم صرف سوپ کا سلیوشن ایڈ کرنا اور سوپ کا سلیوشن کیسے بنائیں گے کہ پانی کے اندر تھوڑا سا سابن ہم نے ڈیزولو کر لینا حل کر لینا تو وہ تھوڑا سا وائٹ وائٹ کلر کا پانی ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نے صرف ڈال دینا ان بیکر میں تو کلر چینج ہو جائے گا یہ بھی الیکٹرسٹی کے بہت اچھے کنڈکٹر ہوتے ہیں یعنی کہ بجلی کوپرے اندر سے گزنے کی اجازت دیتی ہیں پھر ایک نیوٹرالائزیشن میں نے بتایا تھا کہ جو بیس ہوتی ہے جو بیسٹ کے ساتھ ریکٹ کرتی ہے تو سالٹ اور وارٹر بناتی ہے اور اس پروسس کو نیوٹرالائزیشن کہتے ہیں یہ پیچھے بھی اگزام پھیل ہے تو یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں بلکر ریوائز کرنے کی ضرورت ہے این اے اوش دیکھیں اے سی ال کے ساتھ رہے گا این اے سی ال سوڈیم کلورائیڈ سالٹ بن گیا پھر ایک ہائیڈروجن یہ اور اے او اے جی تو یہ وارٹر بنا دیا انہوں نے ٹھیک ہے سالٹ اور پانی بن گیا پھر یہ ہیٹ جب ہم بیس کو ہیٹ کرتے ہیں امونیم سالٹ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ بیس اور امونیم سالٹ کو لیا ہم نے اسے ہیٹ کیا تو ایک گیس پرڈیوز ہوتی ہے جیسے امونیا گیس کہتے ہیں امونیا گیس کیا کرتی ہے امونیا گیس جو ہوتی ہے جو پیپر ہوتا ہے اس کو بلو کر دیتی ہے اگر پیپر بلو ہو گا تو ہمیں سمجھا رہے گی کہ یہ گیس امونیا ہے اب دیکھیں کیلشیم اوکسائیڈ اور ٹو این اچ فور سی ال اب یہ دونوں آپ اس میں ری ایکٹ کریں گے تو کیلشیم کلورائیڈ بنے گا پانی کے وارٹر بنے گے اور ساتھ میں امونیا گیس پرڈیوز ہوگی یہی امونیا گیس ہے لٹیمس پیپر کو بلو کر دی ہے اس کے علاوہ سوپ سابن بناتے ہیں بیس کو بیس اور فیرس کو یعنی کہ جو فیرس میں کیا رہتا ہے جی چکنائی والے چیزیں مثلا مجورٹی جو اینیملز ہوتے ہیں ان کی فیرس استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے اینیمل فیرس کو استعمال کرتے ہیں بیس کے ساتھ اور پھر سوپ سابن جتنے بھی سابن ہیں وہ اسی پروسس کے ذریعے سے بیس کو استعمال کر کے بنائے جا رہے ہیں اچھا اب یہ جو آپ کو ٹاپک ہے ہیٹ والا کہ امونیا گیس پرڈیوز ہوتی ہے یہ دیکھیں سٹینڈ پہ ہم نے یہ ٹیسٹ ٹیوب کو فکس کیا ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ہم نے کیلچر مکسائر اور اینیچ فور سیل دونوں سلوشن رکھے ہوئے ہیں نیچے سے ہم ہیٹ اپ کر رہے ہیں ہیٹ اپ کرنے سے کیا ہو رہا ہے ایک DIVERY TOBE رکھیو یہ DIVERY TOBE жو ہے ığınیچ ٹیوب کے اب بیکن میں بیکر کا اندر جو اے یا Woo hoş کیا اس کے مومین گیس کھے مولیکیلام ہم اندر جو ایک دیلیوز raise سپیپر ہے องہ اگر ہم اینٹر کریں گے تو جو وہ وہ化 ہو جائے گا اور別 ہوجкам گیا smean کہ یہ کیا اس کون تھی ہیں امونیا گیس ہے یہ DIVERY TOBE ہے ٹھیک تو یہ اموینیا گیس ہے تو یہ آپ نے پровیٹیز اچھے سے ڈسکس کرنی ہے بیس کا آپ نے یہاں سے کرنا تھا بیس وچار سولیبل ایش آف پلانٹ اور اس کے علاوہ سلیشن تک کرنی ہے اور یہ کوئی سے بھی ایک دور تین تین نیم یاد کر لینا ہے کلیر ہے اس کے بعد یہ جو پروپٹیز ہے ٹوٹل سکس دی گئی ہیں ہاں جی کوئی سے فائف پروپٹیز آپ کر لیں گے رونگ قیسن کے لئے بھی یہ امپورٹنٹ ہے تو یہ آپ نے جیسے ہیاد کر کے کیا نے اللہ حافظ